ناظرین اگرامی جب بھی کبھی دین و اسلام کا کوئی بھی اہم ترین مذہبی تہوار آتا ہے تو تقریبا ہم سب کے ذہنوں میں یہ سوال ضرور آتا ہے کہ آیا بھارت کے مسلمان ادھکار مذہبی موقع کی مناسبت سے اپنے دین اسلام پر عمل کرتے ہیں یا نہیں اب جیسے رمضان المبارک کی نسبت سے بات کی جائے روزہ رکھنے کی تو فلمی ادھکاروں کے چاہنے والے ہر وقت اس سوال کا جواب جاننے کی توقع دو میں مصروف رکھتے ہیں کہ کون کون سے فلمی ادھکار روزہ رکھتے ہیں تو آئیے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں نمبر ایک راکھی سامند حال ہی میں اسلام قبول کر کے مسلمان ہونے والی بھارت کی مشہور ادھکارہ راکھی سامند نے رمضان المبارک سے پہلے واضح طور پر یہ اعلان کیا تھا کہ مسلمان ہونے کے بعد یہ میرا پہلا رمضان المبارک کا مہینہ ہے اس لیے میرے لیے روزہ رکھنا تھوڑا مشکل ہوگا لیکن میں پھر بھی انشاءاللہ تمام روزے رکھوں گی ان کے اس اعلان سے ایک طرف پورے بھارت اور خاص طور پر ہندووں میں سناٹا چھا گیا تو دوسری طرف مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ان کا کہنا تھا کہ کون کون مجھے اس رمضان میں اچھے سے نماز پڑھنا سکھائے گا انہوں نے انٹرویو کرنے والوں سے درخواست کرتے ہوئے کہا کہ پورا سال خوش بھی کرو لیکن آپ لوگ بھی روزے لازمی رکھنا کیونکہ روزے رکھنا اور نماز پڑھنا بہت ضروری ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ انسان ایک دن جیسے اس دنیا میں آیا ہے ایک دن مرنا بھی ہے اور اوپر جا کر اللہ پاک کو اپنے کیے کے عامال کا جواب بھی دینا ہے حال ہی میں انہوں نے ایک افتار پارٹی میں شرکت کی جہاں ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ پہلی دفعہ روزہ رکھنے کا تجربہ کیسا رہا بھوک لگی یا پیاس لگی انہوں نے کہا کہ نہ بھوک لگی اور نہ ہی پیاس لگی یہ تجربہ ایسا تھا کہ اسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی انہوں نے انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ میں فیروز بھائی کو شکریہ کہنا چاہوں گی جو مجھے روزانہ سہری کروانے آتے ہیں اس طرح ابراکی سامت کا شوار بھی ان ادھکاروں میں ہونے لگا ہے جو دل سے اللہ پاک کے لیے رمضان کے روزے رکھتی ہیں نمبر دو سلمان خان ناظرین سلمان خان سے تو آپ خوبی واقف ہوں گے یہ بھی ایک مسلمان بھارتی ادھکار ہیں جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے اور پلے بڑھے مگر فلموں میں کام کرنے کی وجہ سے آج بھی بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سلمان خان روزے نہیں رکھتے ہوں گے کیونکہ فلمی ادھکاروں کا تو دین سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہوتا مگر آپ یہ جان کر دنگ رہ جائیں گے کہ والی وڈ فلم انڈسٹری کے بھائی سلمان بھائی بھی رمضان المبارک کے روزے رکھنے میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں یہ ہر سال رمضان کی آمد پر نصف تمام مسلمانوں کو رمضان کی مبارک بات پیش کرتے ہیں بلکہ رمضان کی افتار پارٹیز میں روزہ رکھ کر شرکت بھی کرتے ہیں ایک مرتبہ جب ان سے پوچھا گیا کہ سلمان بھائی کیا آپ روزے رکھتے ہیں تو انہوں نے بغیر لگی لپٹی رکھتے ہوئے کھرا سچ بولا اور بتایا کہ جی ہاں میں روزے رکھتا نمبر تین ہینا خان بھارت کی مشہور ٹی وی اور فلمی ادھکارہ ہینا خان بھی ایک مسلمان ادھکارہ ہے مگر خوشی کی بات یہ ہے کہ ہینا خان بھی روزے رکھنے کی پابند ہیں ایک مرتبہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ روزے رکھتی ہیں تو ان کا کہنا تھا کہ جی ہاں بلکل میں بھی روزے رکھتی ہوں انہوں نے لوگوں کو رمضان کے روزے رکھنے اور حصلہ دینے کے لیے یہ بھی بتایا کہ میں روزہ رکھ کر پانی پیے بغیر اور بغیر روٹی کھائے بھی روزانہ ایکسرسائز کرتی ہوں صرف یہی نہیں بلکہ ہینا خان کا کہنا تھا کہ میں دعویٰ کرتے ہوئے تو یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں پانچ وقت کی نمازی ہوں لیکن میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ پانچ وقت کی نماز ادا کروں روزہ کی حالت میں ایکسرسائز کی ویڈیو شیئر کرنے کو لے کر ان کا کہنا تھا کہ میں نے یہ اس لیے شیئر نہیں کی تھی کہ لوگ اسے دکھاوے کے طور پر لے بلکہ میں نے تو یہ اس لیے شیئر کی تھی کہ لوگ موٹیویٹ ہو کر روزہ رکھیں گے پچھلے برس بھی انہوں نے رمضان کے پہلے روزے کو رمضان المبارک کی مبارک بات دیتے ہوئے اپنی ایک تصویر شائع کی تھی جس پر یہ لکھا تھا کہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک پوری دنیا کو کرونا وائرس سے بچائے نمبر تین گوھر خان بھارت کی مشہور اداکارہ گوھر خان بھی مسلمان اداکارہ ہیں یہ بھی بھارتی شو بگ بوز سے شہرت کی بلندیوں کو پہنچی تھی جب انہوں نے بگ بوز کا سالانہ ایوار گیتا تھا گوھر خان بھی ہر سال رمضان کے روزے رکھتی ہیں بلکہ پانچ وقت کے نماز ادا کرنے کی کوشش کرنے کے علاوہ اسلام کی تعلیمات میں بھی باقائدگی سے حصہ لیتی ہیں جس کا واضح ثبوت اس بات سے بھی ملتا ہے کہ گوھر خان اکثر ہوگا اپنی اسلامی تہوار منانے کی تصاویر سوشل میڈیا پر بھی شیئر کرتی رہتی ہے بلکل اسی طرح یہ رمضان کے بارے میں بھی اکثر چیزیں شیئر کرتی دکھائی دیتی ہیں نمبر پانچ شاہروخ خان والی ورڈ کے بے تاج بادشاہ شاہروخ خان جو کسی تعرف کے محتاج نہیں جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ نمضان کے روزے رکھتے ہیں تو انہوں نے بلا خوف و خطر جواب دیتے ہوئے کہا کہ کوشش کرتا ہوں جتنے زیادہ رکھ سکوں رکھتا ہوں تقریباً سارے ہی رکھتا ہوں لیکن کبھی کوار کچھ ایسے مواقعہ بھی آ جاتے ہیں جب میں چاہتے ہوئے بھی روزہ نہیں رکھ سکتا جن کا مجھے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کیونکہ رہ جانے والے روزے حساب میں جمع ہوتے رہتے ہیں جمعہ اور ستائیس میں روزے کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ یہ بہت بڑا مبارک روزہ ہوتا ہے اور اس دن جو دعائیں مانگی جاتی ہیں ان کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے شاہروخ خان نے بتایا کہ اگر رمضان ان دنوں میں آ جائے جب شوٹنگ چل رہی ہو تو اکثر اوقات روزہ شوٹنگ کے دوران ہی کھولنا پڑتا ہے شاہروخ خان نے مزید بتایا کہ میری ہمیشہ سے یہ کوشش ہوتی تھی کہ میرے بچے بھی دیکھا دیکھی میں روزہ رکھیں تاکہ بچوں کو بھی یہ سب اچھی باتیں سمجھ میں آ سکیں اور خاص طور پر ہمارے مذہب میں پیار اخوت بائیچارے اور امن کا جو پیغام دیا گیا ہے اس پر عمل کریں سچ بتاؤں تو میرے بچے بھی کچھ روزے رکھتے ہیں اس دوران انہوں نے ایک اور اہم انکشاف کرتے ہوئے بتایا کہ صرف میرے بچے ہی نہیں بلکہ میرے تمام دوست ایکٹر اور ایکٹریسز کے بچے بھی گھر پر آتے ہیں تو ہمیں اکٹھے نماز پڑھتے اور روزہ افتار کرتے ہیں اس کے علاوہ شاہروخ خان نمزان میں مختلف افتار پارٹیز میں بھی شرکت کرتے ہیں جس سے یہ بات روزے روشن کی طرح آیاں ہو جاتی ہے کہ شاہروخ خان فلمی اداکار ہونے کے باوجود روزے رکھتے ہیں نمبر چھے شہناس گول حال ہی میں بگ بوز تھرٹین سے شہرت پانے والی شہناس گول بھی ایک مسلمان اداکار ہے مگر یہ فلموں اور ڈراموں میں کام کرنے کے باوجود اپنے مذہب کا بھی خاص خیال رکھتی ہیں بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق شہناس گول کا شمار بھی ان اداکاروں میں ہوتا ہے جو باقاعدگی سے رمضان کے روزے رکھتی ہیں یہ اکثر رمضان المبارک میں افتار پارٹیز میں بھی دکھائی دیتی ہیں اہم بات یہ ہے کہ شہناس گول صرف روزہ ہی نہیں رکھتی بلکہ نماز پڑھنے کا علاوہ اسلام کے باقی پہلوں کا بھی خاص خیال رکھتی ہیں چند دنوں پہلے ان کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی جس میں شہناس گول نے آزان کے شروع ہوتے ہیں مکمل خاموشی اختیار کر لی تھی نمبر سات آمیر خان والی وڈ کے مسٹر پرفیکٹ آمیر خان بھی ایک مسلمان اداکار ہے آمیر خان بھی اکثر اوقات رمضان کی افتار پارٹیز میں روزہ رکھ کر شرکت کرتے ہیں ایک مرتبہ ان سے رمضان المبارک اور مذہب کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ مذہب ہر انسان کا ذاتی معاملہ ہے ہر شخص کے مذہب کو لے کر اپنے جذبات احساسات اور سوچ ہوتی ہے اور میں بھی ایک اپنی سوچ رکھتا ہوں میں دن اسلام کے لیے جو بھی کرتا ہوں اپنے دل کے ساتھ کرتا ہوں لیکن میں کسی کے مذہب پر کوئی کومنٹ نہیں کرنا چاہتا نمبر آٹھ میک بوس سے شورت حاصل کرنے والی سنہ خان بھی بھارتی فلمی اور ٹی وی اداکارہ رہ چکی ہیں آج سے چند سال پہلے اللہ پاک کی طرف سے ہدایت ملنے پر انہوں نے شو بیس انڈسٹری کو الویداد کہہ کر اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کرنے کا اعلان کر دیا تھا مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ جس وقت یہ اداکاری کر رہی تھی اس وقت بھی یہ نہ صرف ہر سال رمضان کے روزے باقائدگی سے رکھتی تھی بلکہ پانچ وقت کے نماز بھی ادا کیا کرتی تھی جس کا انکشاف انہوں نے خود کئی انٹرویوز میں کیا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ سنہ خان کا شمار بھی ان اداکاروں میں ہوتا ہے جو باقائدگی سے روزہ رکھتی ہیں انہیں بھی باقی اداکاروں کی طرح اکثر اوقات افتار پارٹیز میں روزہ رکھ کر شرکت کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے نمبر نو بھارتری ٹیلی ویجن انڈسٹری کے معروف اداکار ویوان ڈیسیزا نے بھی گزشتہ دینوں ایک انٹرویو کے دورہ رمضان کے روزے رکھنے اور اسلام قبول کرنے کے مختلف رازوں سے پردہ اٹھایا ہے تازہ انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ میں عیسائی پیدا ہوا تھا اور اب میں اسلام کی پیروی کرتا ہوں انہوں نے بتایا کہ میں نے دوزار انیس میں رمضان کے مقدس مہینے میں اسلام کے طور طریقوں پر زندگی گزارنا شروع کر دی تھی کیونکہ میں نے دوزار انیس میں اسلام قبول کر لیا تھا تب سے اب تک میں نہ صرف ہر سال باقائدگی سے رمضان کے روزے رکھتا ہوں بلکہ مجھے دن میں پانچ وقت کی نماز پڑھنے سے دلیس سکون ملتا ہے نمبر دس ہما قریشی بھارتیت اکارہ ہما قریشی اور ان کے بھائی ساکب سلیم بھی مسلمان اداکار ہیں لیکن اداکاری کے برقس یہ رمضان المبارک کے روزے بھی رکھتے ہیں اس کا واضح ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ پچھلے سال کرونا وائرس کی دنوں میں جب رمضان المبارک آیا تو ہما قریشی اور ان کے بھائی منبائی میں موجود تھے اس وقت ہما قریشی نے رمضان المبارک کی مبارک بات دیتے ہوئے یہ لکھا تھا کہ رمضان المبارک پیچھے مڑ کر اپنے اندر جھانکنے اور خود کو بہتر کرنے کا وقت ہے اس کے علاوہ ہما قریشی اور ان کے بھائی کو اکثر روزہ رکھ کر افطار پارٹیز میں شرکت کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے ان کا شمار بھی بھارت کے ان مسلمان اداکاروں میں ہوتا ہے جو نہ صرف اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو رمضان کی آمد پر مبارک بات دیتے ہیں بلکہ خود بھی روزہ رکھتے ہیں نواز الدین صدیقی کو بھی اکثر افطار پارٹیز میں روزہ افطار کرتے دیکھا گیا ہے جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ روزہ رکھتے ہیں سلمان خان کے بھائی ارباز خان بھی رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں لیکن یہ بات وسوق سے نہیں کہی جا سکتی کہ یہ سارے روزے رکھتے ہیں یا پھر کم کیونکہ ان کو بھی اکثر افطار پارٹیز میں روزہ افطار کرتے دیکھا گیا ہے حیرت کی بات تو یہ ہے کہ بہت سے غیر مسلم اور ہندو اداکار بھی رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں اگر آپ ان غیر مسلم اداکاروں کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں جو رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں تو کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اس سب کے باوجود حیرانکن اور ناقابل یقین بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ فلمی اداکاروں کے نماز اور روزے قبول نہیں ہوتے کیونکہ یہ صرف نام کے مسلمان ہوتے ہیں ان کا کوئی دین مذہب نہیں ہوتا بلکہ سچ تو یہ ہے کہ فلمی اداکار صرف پیسہ کمانے کے لالچ میں وہ سب کچھ کرتے ہیں جو مسلمان ہوتے ہوئے انہیں کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے اس بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بوک ورڈس ہے اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں